بسم اللہ الرحمن الرحیم مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اسی وقت حکومت بھی اور یہ طالبان کی نابضت کردہ کمیٹی کے لوگ اور عمران خان صاحب بھی بار بار ہمیں تنبیہ کرتے رہے اور ذہنی طور پر تیار کرتے رہے کہ جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہوگا تو اس کو سیبوٹائج کرنے کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی حرکات جاری رکھیں گے تو وہ حرکتیں جاری ہیں آج پشاور کے ایک سینما شما سینما یارانہ فلم وہاں پہ تھی وہاں پہ تین گرنیٹ پھینکے گئے ابھی تک اس میں تیرہ حلاکتیں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی یہ ہوا تھا جب سینما پہ تو جندللہ جو ہے جس کے بارے میں چوزی نصار علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی کوئی ایسی تنظیم کا انہیں نہیں معلوم اس کے بندے نے باقاعدہ لوگوں کو فون کر کے صاحبیوں کو وہاں دوستوں نے احمد مروت جو ان کے ہیں انہوں نے یہ فور وون کیا تھا اور ان کے ایکزیکٹ لفظ یہ تھے کہ ہماری اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں یعنی ان سینما ہوسز میں کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سینما ہے یہاں پر فوہش ٹائپ کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرتی ہیں تو اگر وہ نہیں جائیں گے وہاں موجود ہوں گے تو پھر ان کو اس طرح کی اٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا اب جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو وہاں کے جو پشاور پولیس کے چیف ہے اجاز خان صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو مالکان کو پہلے بتا رکھا تھا کہ آپ کو خطرہ ہے آپ سیکیورٹی وغیرہ کا بندوبست کریں انہوں نے نہیں کیا تو یہ واقعہ ہو گیا یہ پشاور میں ہو رہا ہے پاکستان کے دوسرے سرے پہ پلکل ایک نئی بات کھل گئی ہے وہ امکی ام کا مسئلہ نہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ مالکان سے انہوں نے تحریری طور پر پچھلے واقعے کے بات کی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوئے وہ تو ان سے تحریری لے لیا تھا لیکن میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ اگر آپ مجھے ٹوکے نہ میں کون ہوتا ہوں آپ کو رکھتا ہے آپ کبھی کبھی آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ڈی ٹریک کرتے ہیں آپ مجھے جہاں بلکل کسی ایسی جگہ پہ لے جا کے جہاں آپ پسند کرتے ہیں وہاں مجھے بلکل دکیل دکیل کے دکیل دکیل اسی کونے کھدرے میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی آج میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مذاکرات اچھی چیز ہے اچھا بھی لگتا ہے اور خیال بھی آتا ہے کہ جی بات چیز کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائے تو اس سے خون خرابہ نہ ہو لیکن خون خرابہ نصر صاحب اگر ساتھ ساتھ جاری ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے لوگ آج میڈیا کے اندر بیٹھ کے کلمرائز کر رہے ہیں طالبان کو ان کے اندر سے ایسی ایسی خصوصیات تلاش کر کے لارے ہیں جیسے وہ علیہ کلمت الحق کے لیے وہ نکلے ہیں سر پہ کفن باندھ کے اور پاکستان کے بیگنا لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیز جائز ہے وہ شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں وہ اس ملک میں امن امان چاہتے ہیں وہ اس میں فہاشی اور غوریانی کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر سے ہر برائی کا صدباب چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا میڈیا اور یہ جوناز جیسے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہے یہ پیمرہ اور یہ وزارت اطلاعات اور یہ گورنمنٹہ پاکستان یہ میں کہتا ہوں یہ ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کے اس لیے کہ جو کچھ پچھلے چار پانچ دن کے مذاکرات کے نام پر آپ نے لوگوں کو برین واشنگ کے لیے بٹھا دیا ہے اور آپ لوگ ایسے سندھے کہ جیسے کوئی طالبان ٹائپ کی ایک ایسی نیامت تھی اللہ تعالی جسے میں اور آپ جو ہے وہ فیضیاب نہیں ہو رہے تھے ہمیں سمیدی آئے یہ خالی چار پانچ دن کا واقع ہے نہیں یہ جب سے مذاکرات دیکھیں چھوٹی موٹی آؤں دیکھئے ارفان صدیقی صاحب حضیر آزم کے میں لانت بیتوں ایسے مذاکرات کے اوپر اور اس طرح کے درمیان میں یہ ساری چیزیں کرنے والوں کے اوپر کے اس کے بعد آپ کو یہ لگے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اب یہ کہتا ہے کہ اچھا جی آپ پاکستان کی ریاست کون چلا رہا ہے پاکستان کی ریاست اس ملک وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی میاں محمد نواز شریف صاحب کے سپیشل اسسٹنٹ ہیں انفان صدیقی صاحب میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو جی انہوں نے پہلے دن جب ان کی باقاردہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کیا آن دا ریکارڈ یہ نہیں کہا کہ جب ہم مل بیٹھے تو پتا چلا کہ ہم تو ایک ہمارے خیالات ایک جیسے ہیں تو ساری وزیرستان بھی دے ان کو جس جس کو جیسے لگتا ہے وہاں درون آتے ہیں ابھی دیکھو نا اس لیے مولانا سمیل حق نہیں گئے تھے انہوں نے جسر شاہ صاحب کو بیجا وہ گئے ابراہیم صاحب اور وہاں پہ بھی درون تعاقب کرتے رہے تو زیادتی کی بات ہے نا یا تو امریکہ کم از کم وعدہ کرے کھل کے کہے اگرچہ انہوں نے کہا ہے لیکن اوپر آپ کیوں اڑا رہے ہیں تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے نا پھر میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں نسل صاحب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مثلا وزیراعظم پاکستان کو اس حکومت کو ایک چانس دیا ہوئے کہ یہ ملک میں امن و امان کا قیام جو بنیادی آپ نے کانسٹیوشن کے اندر پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کیا ہوئے کہ جو بھی ریاست ہوگی ایسے تو انہوں نے آئین کے تحفظ کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تو آئین کے تحفظ ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے نا تو بس تو آئین کا تحفظ ہو رہا ہے آئین کا تحفظ کس قیمت کے اوپر آپ کر رہے ہیں کس قیمت پر یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کے دشمن ہیں آج تم عمران خان صاحب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو آپ کی اکیلے ملاقات ہوئی آپ کے جمان کے اوپر کہ میں پہلے جنرل کیانی صاحب سے بات کروں گا آل پارٹس کانفرنس انہوں نے کہا جو ڈالر خور لوگ ہیں وہ ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں جس بھی بات انہوں نے یہ کہی کہ جنرل کیانی کی موجودگی میں محمد نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جنرل کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپریشن کیا جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات صرف چالیس فیصد ہیں اب تین سال کی ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی ایک بہت تھنکر جنرل جس کے جنرلی کے خیالات آپ کو یاد ہوگا کس طرح انگریزی میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ کس طرح انہوں نے اوباما گروہ کے کہا اے تن پتہ نہیں افغانستان یہ ڈیزن ٹک کر کے جب وہ کہے کہ چالیس فیصد ہیں تو تم وزیر اعظم ہو تو تم مذاکرات نہ کرو تو کیا کرو تو پھر اس کے لیے دیکھیں دنستہ صاحب پھر قوم کو تیار کریں مجھے کہیں آپ کو کہیں آپ چلے جائیں آپ اپنا آپ اتھیار اٹھا لیں میں تو فوج میں نہیں جا سکتا میں نہیں لڑ سکتا کسی سے اچھا جو فوج میں جائے تو وہ لڑتا نہیں ہے اس ملک کے لیے ضرورت پڑے تو آپ کی اینک اتار بھی جائے لیکن میں تو لک اپ کرتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف سے آپ امران خان صاحب کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں جنرل کیانی صاحب اور جنرل کیانی صاحب تین سال کی ایکسٹینشن لینے کے بعد کہہ رہے ہیں ورنہ اگر انہیں تین سال کی ایکسٹینشن نہیں ملتی تو شاید دس فیصد چانسز ہوتے تو جب ڈالر خور چاہ رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف ایک آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی چالیس فیصد چانسز ہیں تو تم بیٹھے ہو وزیراعظم صاحب کی جگہ تو کیا کروگے تو پھر یہ چاہتے ہیں ٹی وی کی سکرینو اخبارات کے صفحہ سے کیا نیریٹیو آپ اس قوم کو دینا چاہ رہے ہیں آپ میں کہتا ہوں میں گھر گھر نیریٹیو پہنچا ہوا ہے گھر گھر نیریٹیو پہنچا ہوا ہے تم کیا بات کر رہے ہو پچا پچا کہہ رہا ہے تم تو خالی ٹیلیویجن کی بات کر رہے ہو اور یار پینل والوں ذرا ایک بتانا ہے وہ جو پنجاب میں ایک ہو رہا ہے وہ ساؤت پنجاب میں ایک بوزہ دکھا ہو رہا ہے بوزہ دیکھئے گا دیکھئے گا میں ایک کہہ رہا ہوں یہ بچہ دیکھو آنکھ کھولے مسلمان بیدار ہوں آنکھ کھولے مسلمان بیدار ہوں دین احمد کے پھر ترجمان آگئے چیف اٹھے ہیں یہودوں نہ سارا سبی چیف اٹھے ہیں یہودوں نہ سارا سبی تالبان آگئے تالبان آگئے تالبان آگئے تالبان آگئے اور جو جو تالبان کو نبی کا ترجمان مانتے ہیں وہ اونچھی ہوا سے میں سارا مل کر کہیں گے تالبان آگئے تالبان آگئے وہی اونچھی ہوا سے سارے ازران مل کر بولیں تالبان آگئے تالبان آگئے اور کھلے دل سے کرو خامخواہ کی تقریر جہاں دے مجھے ایک بات یہ ٹی وی پروگرام تھا نہیں مجھے بھائی یہ بھوڈ کرنی چاہ رہا ہے یہ دو گھروں سے یا بھوڈ بھوڈنس والے شہباز شریف کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے پیجاب میں انہوں نے آج کہا ہے ملی پر ایپرل میں بجلی ٹک جا وہ ادھر بطی دے رہے ہیں بولٹ رین کمال کر رہے ہیں یہ ملوی نہیں آپ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر کل ادم اور پھر ہمیں یعنی کیوں بتایا گیا یہاں پہ کل ادم کہا سٹیک ہولڈر نو ستمبر کل جماعتی کانفرنس جس پیس سیکلر اے ایم پی کے بھی دستخط پروگریسیف پاکستان پیپرس پارٹی لبرل کے بھی دستخط ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے گفتگو کرے کل جماعتی کانفرنس یہ کہے چھے سال چیف آف دی آرمی سٹاف رہنے والا تھنکنگ جرنیل یہ کہے کہ چالیس ویسا چانسز ہیں تو وزیراعظم کیا کرے وزیراعظم نہیں چلیں وہ تو ایک کر کیا کریں یہ 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 کیا شہباز شیف کو کسی سپیشل برانڈ نے یہ رپورٹ دی کہ یہ اس طرح کا اجتماعات ہو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں لوٹ بھی کریں بجلی ان کا کام نہیں بجلی کام نہیں ان کا کام آپ مندرے میں رہیں گے لیکن بغیر آپ یعنی آپ اس ملک کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ یعنی ایک خوف و حراس کا شکار رہے ہیں خوف و حراس میں کون ہے کون ہے کوئی بھی نہیں کیوں نہیں تمہارا خیال ہے رائے وینڈ میں رائے وینڈ میں کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا ہے زرداری ہاؤس میں کوئی پرندہ بھی جا سکتا ہے بنی گالہ بے کمی کوئی دھماکا ہوا جنگیر ترین کے فارم میں ہوا کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو یہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں یہ آپ کو سینما میں ہزاری آتا آرے وزار بھی یہ بندوں میں یہ نظر نہیں آتی یہ عام لوگ ہیں پاکستان اس سے زیادہ لوگ تو ایکسلنٹ میں مر جاتے ہیں بس کھائی میں گر گئی کیا بات کر رہے ہو جس دن ان کے گھر کیا مطلب ہمیں چیز کو پھر چھوڑ دیں ہم اپنے بزار دے رہے ہم اتھیار پھینگ دیں بلتا پاکستان میں ایک مردہ پھر آپ کا خیر مکتہ تمہاری بات سے اگرچہ ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں غطب سے سیریسلی جہاں پہ تمہارے ساتھ اختلاف ہے کھل کے کہوں گا ایک تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ جو ٹیلیویزن پہ چار پائنٹن سے جو نیریکٹیب بنا ہے کہ مولانا عزیز پیٹ جاتے ہیں اور وہ کٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ وہ آئی نے پاکستان اسلام کا لبات آئی یہ وہ اگر یہی بات ہے تو پھر یعنی مشرف کو پھر کیوں یعنی کہ وہ سزا دی جاری ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں ساتھ میں مزید علماء کرام بیٹھ جاتے ہیں اب ایک عام آدمی جو ہے میرے جیسا مثلا گناہگار آدمی جس کا فہم دین بلکل یعنی باجبی کیا گوارہ تک نہیں ہے آج مثال کے طور پر اور پھر سمیلٹینی اس لی ساری جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ہو رہا تھا مولانا عزیز کی پوزیشن یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے یعنی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے قوانین بن چکے ہیں اور وہ کلام پاک کی صورت میں وہی بات کرتے کرتے انہوں نے جذبات میں یہ بات کہی کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں تو انہوں نے جو کچھ کہا بھائی میں تو اس کو دہرہ بھی نہیں سکتا اس میں دونوں جگہ طاہر اشرفی صاحب بپھر گئے انہیں اپنے الفاظ بھی واپس لینا پڑے تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کنفیوز ہوگا نا آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ جو ہوا میں آپ کو سما دیتا ہوں جو ان کو باقعدہ پھر معذرت کرنا پڑی بد دکھائیں نا مولانا عزیز میں اس میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی سکرین میں یہاں پر ٹی وی کے سکرینوں پر ہو رہا ہے یہ دیکھئے وہ جو بات میں نے کہی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا میں تصور نہیں کر سکتا باقی وہ ایک علمی بات تھی وہ علمی بات کیونکہ عوام نہیں سمجھ سکتی میں اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں مولانا سے سب سے معافی مانگتا ہوں اب باقی اپنے موقع پر قائم ہوں اس بات کو ختم کر دیا میں نے وہاں بھی کٹوا دی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اللہ کی دین کی عظمت کے لیے ہم نے جانے قربان کیے ہیں نعوذ باللہ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے وہ الفاظ ختم ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کے پڑے لکھے عالم فاظل حضرات سے اس طرح کی چوک ہو جائے یا گربر ہو جائے ویسے اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علمی حوالے سے وہ ابھی بھی نوزر صاحب میں تو میں یہ کہہ رہے ہیں میں خود ملہ ہوں خود ملہ ہوں میں خود فنڈو ہوں جس کو میں خود بنیاد پرست ہوں میں خود چاہتا ہوں اس ملک کے اندر کو یہ ساری چیزیں یہ جو نا یہ آوارگی یہ سب ختم ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں میں شاید اس لحاظ سے میں کوئی اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا یا میں اس میار کے اوپر اپنے آپ کو نہیں پورا کر پاتا کہ جو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نصر صاحب کہ آپ مذاکرات اور آپ باتچیت اور ٹاکس کے نام کے اوپر آپ سکرینیں جو ہیں وہ ان ملناؤں کے حوالے کر دیں وہ پورے ملک کو ایک نیریٹی ہو جائے اس لیے ایشو نہیں کیا دنیا میں صرف یہ پاکستان وکری ٹائپ کی ریاست ہے کہ جہاں وہ مذاکرات کر رہے ہیں جو بدامنی پھیلانے والوں سے کیا آپ نے اس ملک میں ہم نے نہیں دیکھا یہ اسی ساو تھے جو میں کشمیر جیسے لیڈیٹی میٹ کرائسز کے اندر جو کہ کشمیریوں وہ حق ہے اقام متحدہ نے دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کیا جس وقت وہاں پر آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو کیا حریر کانفرنس سے ٹاکس نہیں کیا انڈیا نے تو کیا وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے سکرینیں دے دی تھی حریر کانفرنس کشمیریوں کے آؤ آ کے بتاؤ اور اندستان کے دستور کو چیلنج کرو نہیں کیا انہوں نے اسی طریقے سے کیا سری لنکا کے اندر نارویہ نے ٹاکس کا اتمام نہیں کیا ہوتا کیا بات چیت نہیں ٹائگر لیبریشن ٹائگر سے کہ بات چیت نہیں ہوئی نہیں لیکن ان کی بات بھی تو میڈیا پر آتی تھی کیسے آتی تھی کیسے آتی تھی کیا یہاں پیٹ کیا یہاں پیٹ کچھ سر پر ٹائگر بھی دیتے تھے تو یہ بات اس طرح آتی تھی کیا دنیا میں باقی جنگوں پر مذاکرات کیا آئی آرے سے مذاکرات نہیں ہوئے کیا برطانیہ کیا بی بی سی کے اوپر آئی آرے کا نمائندہ آکے بعد باتوں نے شرسم بنا دی تھی جو بھی مرضی بنائے دنیا میں نہیں یہ نہیں ہے یہ ٹیمرا ویمرا یہ کلپ یہ کس مو سے کسی کو کلپ ایسی چیز چلانے سے کسی کو روک نہیں ہے ہیدرہ آباد سے گانا چل جائے انڈیا روس کے اوپر آپ پچاس لاکھوں ہیدرہ آباد سے کال لے لنے دیں کیا ڈرامے باری اسلام علیکم جل رہی جی اسلام علیکم صالح علیکم صاحب جی کون سا بات کر رہے ہیں صاحب درکت تخار بات کر رہا ہوں ہیدرہ آباد سے جی رویہ صاحب جی ایک تو آئی کانٹ ڈو ایٹ کہ یہ جو ہے مذہبی انتہا پسند کالوان یہ الیکشن میں تو ایک سیٹ نہیں جی سکتے آئی کانٹ یا بھی جو الیکشن وہ اب جو ہے پراؤس مال اتہا بات کے پروسس پہ دیکھی ہے ایک تو وہ ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یہ مغربی نظام ہے دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھئے ان کے پاس اطاقت ہے تو ریاست کو ان سے بات کرنا پڑ رہی ہے نا سر آخر ہم جو پاکستان کی ریاست دیکھو ہم مسلم امہ کی واحد پاکستان کی ریاست اپنے آپ کی ہاتھ کھڑا کر دیا اگر وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی اور کیسے بتائے تمہیں اگر آپ دماغے بھی کہیں ریاست تمہیں کیسے بتائے بتا تو رہی ہے اگر میجر مستگول آکے یہاں پر کہیں کہ ہاں وہاں ایک خاص کمیوٹی کو حملی نشانہ بنایا تھا شاہر کے اندر ٹی ٹی پیس اگر تمہیں ریاست کس طرح بتائے بتا تو دیا انہیں تو پھر کیا پھر تمہارے سامنے تمہارے وزیر داخلہ کتے پریشان تھے بار بار بے چین ماہوں کی طرح چلیں یہ ڈسکس کرتے ہیں ایک 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 بریک کے بعد ایک بریک کے بعد پھر بازر ہوتے ہیں بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور لاہور سے ایک کال ہے مہارے باس جی اسلام علیکم سلام علیکم جی مستد بھائی اور ریمانہ سے جی بھائی بھائی جی بھائی اب پہلے تو یہ کہ یہ جو آپ نے آج دکھا دیا ہے گوڈ گورنرس کی جو دعوے کرنے والے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور یہ جو مزاکہ مزاکہ کا کھین ہو رہا ہے اس کو بند کر کے خدا یہ چھوکے سیریس بات کریں اور اس کو اس طرح اس کو نہ چھوڑیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو آکے ٹی وی پہ یہ جو مولوی حضرات پاکیاں بات کر رہی ہیں ان کو ہو ہو جی آچھا جی سرگودہ سے کال ہے جی اسلام علیکم پھر مجھے ایک بڑی آہاں جی حلو سرگودہ اسلام علیکم جی جناب حلو جی جی سب سے پہلے اسلام بزارہ یہ ہے کہ آخر پریشانی کیا ہے ابھی جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے جناب یہ نوجوان اسلامی مجاہد ہم نے خود پیار کیے ہیں جناب یہ نوجوان اب جوان ہو چکے ہیں اب یہ خرچ پر ان کا بزارہ نہیں ہے ان کو اشتر چاہیے جناب حلو سرگی ان کو ریاست کا ایک پلر مان لے اللہ اللہ خیر فاللہ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جی یہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو سچی بات ہے یہ ٹی وی سکرینوں سے اخبارات کے صفحات سے یہ ساری چیزیں کہ میڈیا کی اغانی کے نام کے اوپر آپ کے سٹیٹ کے نیریٹیو کو اس لوگوں کے کیوں کریں با خدا خدا کی قسم ایک چھوٹی سی جان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے چھوٹی سی جان کے لیے مجھے کچھ نہ کہیں جی کوئی لسٹیں بن گئی میں خوئی چیز ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں منڈے کے دن تمہیں پتا ہے میں سی جی ٹی وی لگاتا پاگل ہو کیا آپ نے مجھے صاحب میری بات سنے بھائی میں دیکھ تھوڑی سی زندگی آپ نے ساری زندگی کتنا کسہ اور زندگی بھائی دیکھ مجھے مرنے کے راستے بنا ڈالو میں کہتا ہوں مجھے رہی میں تو کہتا ہوں کہ میں ہپاٹائٹس سے یا کسی میں کسی اور کینسر سے مرنے کی بجائے میں میں کسی دہشت گرد کیا تمہارا بھائی رات کے نو وجہ سے صبح پانچ پجے تک تمہارے اسلام آباد کے بہت بڑی ذمہ داری ہے مشتاق صاحب رات کے نو وجہ سے صبح پانچ پجے تک اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں جا کر کسی گلی میں جا کر پانچ گھروں کی گھنٹی لے کر بجا کر پوچھ لو تکیتی ہو رہی ہے تین چار مہینے سے جناب کیا باتیں کر رہے ہو تم ریاست لگے ہوئے ہو وہ تو ڈکیتی نوسر صاحب ڈکیتی یہ ساری چیزیں یہ چلیں پولیس کا کام ہے اپنا لوکل انتظامیہ کا کام ہے ریاست کا اوورال کام ہے اس طرح کے معاملات اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں جہاں پر یار عمران خان آج بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہے ہیں جنرل کیانی بور رہا ہے میں نے کبھی نواز شریف کو یہ نہیں کہا ہم پاکستان کی فوج ہے اس کا مطلب ہے کہ کہا تھا ایسا چلیں نوسر صاحب تو جب تمہاری فوج کا سرورہ جنرل کیانی وزیر عظم عمران خان کو کہے کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کرے پاکستان کے عوام اور انکرز کو چاہیے کہ کم از کم وہ جس بات کو درست سمجھیں اس کو کم از کم ایمان کی اس حد تک ضرور کہیں کہ اچھا یہ غلط ہے چلیں کوئی اور نہیں اگر نہیں ہے تو کم از کم دل میں رکھے تو کسی مولوی کا جو نا وہ نیریٹیو لوگوں کو نہ بتائیں ان کو کہیں کہ اچھا ہم دہشت گردوں سے ٹاکس کر رہے ہیں ہم کوئی وہاں پر کوئی ہے میں میں بلکل سٹیک ہولڈر سمجھتے ہو کہ آپ اپنے بگڑے ہوئے ناراض بھائیوں سے بات کر رہے ہیں یہ کل جماعتی علامیہ ہے میں بندوق بردار سے میں مذاکرات کر رہوں جس کے خوف سے کہ کل کوئی اور اس خوف کا فائدہ بھی کیا کہ آپ چار دن سے پشار میں کیا ہو رہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات مذاکرات کا فیس فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ میرا تو نہیں اس سے ٹاک میں تو نہیں کہ یہ جو کلگی جو گولوی فضل اللہ کے نام پر لگی ہوئی ہے میں تو ہر اس بندے سے بات کر رہے ہیں جو میرے کسی ایک آدمی کو بھی مارنے کی صلیت رکھتا ہے میں نے اس کو خط کر پتہ چلے تو کریں بات پتہ چلے تو کریں پتہ کیسے چلے پتہ بتا رہے ہیں نا کہ ڈالر خور ہیں امریکہ کروار رہی ہے امریکہ میں ہمیں ہمیں آج ڈالر دی ہیں تینتیس کروار ڈالر ہمیں بھی دیتے ہیں ہمیں کروار رہے ہیں لڑائی امریکہ جو کرتا ہے یہود و نسارہ وہی تالبان آگئے آپ اس بات کو آپ اپنا لیں دیکھیں یہ کوئی مذاق والی بات نہیں یہ سینے 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 جو کچھ تم نے نیریٹیف سنا ہے وہ دوسروں کی زبانی سنا ہے مجتاق بھائی آج جب سے یہ مذاقرات شروع ہوئے ہیں شاہد اللہ شاہد صاحب تحریک تالبان پاکستان کے ترجمان نے باقاعدہ ایک تفصیلی انٹریو نیوز ویک کو دے دیا ہے اب یہ اوثنٹک ہو گیا نا ابھی تک تو رابطہ کاروں کے ذریعے اس میں اہم میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں نمبر ورن کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری اس حکومت سے دو وجوہات کی بنا پر لڑائی ہے ایک تو یہ کہ یہ امریکہ کی دوست ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ملک شریعت کے نفاظ کے لئے بنا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں امیر المومنین کون ہوگا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین افغانستان میں ملہ عمر ہیں اور پاکستان میں اس کے لئے سب سے مناسب ہیں ملہ فضل اللہ صاحب ٹھیک ہے جی میں بلا تفسرہ ان کو صرف کوٹ کر رہا ہوں تیسرا انہوں نے یہ کہا جو امپورٹن بات وہ یہ تھی کہ آپ کن لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بنیادی طور پر ہمارا بنیادی نشانہ ہیں پاکستان کی فوج اور سیکورٹی ایزنسیز پھر ہم ایسے صحافی اور اس طرح کے سیاستدان جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یعنی پیغام کو مسلیٹ کر رہے ہیں تیسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سسٹم خراب ہے اور اس میں مثال انہوں نے دی ہے بے نظیر کی پہلے آئے سر پیلس پولو گراؤن تھا پھر سویس کیس ہوا اور پھر دوسری مرتبہ ان کے آئے تو نیشنل ٹی کنسلی پھر ان کو کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے مریم بی بی کو بھی تریٹ دی تھی انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں نہیں ہوسکتا کسی اور کی لیکن چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے تو انہیں بھی خطرہ ہو سکتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو چیزیں کرتے ہیں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمارا زیادہ جو ہے وہ پنجاب اور سن میں ہے جیسے جی ایچ کیوں ہم نے کیا کامرہ کیا پین ایس مہران کیا ٹھیک جی اب جو وہ چیزیں خود کروار رہے ہیں انڈیا کروار رہے ہیں اس بات کو کیا مطلب میں شاہد اللہ شاہ صاحب جو کہیں گے میں اس کو تسلیم کر لوں گا میں کیا پاکستان کیا مجھے پرویر شید نہیں بتائیں گے کیا مجھے قائم علی شاہ نہیں بتائیں گے مجھے عمران خان نہیں بتائے گا یہ پرویر کر دی ہے آپ تین نسلیں برباد کرنے کا آپ نے کوئی ٹھیک اٹھا رکھ ہے ایک 1979 سے ٹھیک ہے ساری بات ٹھیک ہیں لیکن آپ اس بات کے اوپر آجائے آپ یہ بات کریں کوئی ہماری آواز کوئی سنے نہ کوئی ہمیں مارے نہ مارے نہ اپنی بات کرو خدا کا بس چلو خیر 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 سے گزر لیکن اس ملک میں باقیوں کی تو خیر 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 سے نہیں گزر رہی نا تو آپ روزانہ کرتے ہیں روزانہ ایک جیسے اب تو اس بات میں بھی چاشنی نہیں رہی کہ دس بندے مر گئی اب کیا کریں گے مجھے آج تیرہ ہے چلے تیرہ ہو تو پھر اس کے بعد مذاکرات پھر یہ کو کوئی شریعت کا نفعہ نہیں لیکن بیٹی کی امید ہے حتی دیکھو بینہ ملک بینہ ملک کا شاہد صاحب نے کہا ہے چونکہ دیکھو نا وہ مولانا تارک جمیل کی مسائی سے انہوں سے باقایتہ چانس دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کی کریں تو آپ ان کو یہی انہیں دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے ایک من سائیڈ سٹوری دیتے ہیں یہ انہوں نے نومینیٹ کیا تھا انہوں نے اس کے باوجود نومینیٹ کیا نا ٹھیک نا لیکن امران خان کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہل انہوں نے مجھ اس لیے نومینیٹ کیا کہ انہوں نے پتا کہ صرف میں وائس شخص ہوں جو امریکہ سے نہیں دبے گا واجب ان کا جو کھلا دل ہے ان کا دیکھو نا یہ پرنس چارلز جو ہے اس نے بھی تو یعنی کسی جہاد وغیرہ امران خان کو بخشا جا رہے کہ امران خان جس صوبے کی حکمت ہے وہاں کے لوگوں کو آمن انٹس چین مل گیا کیا آپ یہ سب کچھ دعو لگا کے اپنی ایک نسل کو برباد کرنے کی امریکہ چلے آپ کہتے ہیں شہباز شیف نے ایک ایگریمنٹ کی افلاں یہ پنجاب بچایا ہوئے تو کیا امران خان یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا وہ پشار کو بچا سکے ڈی آئی خان کو بچا سکے بنو کو بچا سکے سواد کو بچا سکے ہاں ہم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں امران خان خان کو حکومت مل گئی ہے آپ بلکل قراص کریں اٹک تو ایک دون شہد پی رہے ہیں تو کوئی ہمیں بتائیں نہ پھر یہ کون لوگ ہیں امران خان چودری نصار یہ سارے کہہ رہے ہیں مولانا سمیو الحق ہمیں یہ بتا رہے ہیں اب انڈیا سے جا کے پوچھیں ہم کہ ہمیں پتا کر بتاؤ یہ کون لوگ ہیں یار یا چائنہ سے مدد کی درخواست کریں یا سیئے والوں کے پہن یا کسی خلیجی مبالک سے کہیں کہ یا اللہ یہ لوگوں کو بتائے ہمیں کہ یار یہ مذاکرات کر رہے ہیں یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور نہ ان کو پتہ ہے وہ ہمارے دماغے کرا رہے ہیں چلو کم از کام امام بارگاہ جانا ضروری نہیں مسجد میں جانا ضروری نہیں بازار میں جانا ضروری نہیں کس کس جگہ سے مجھے بتائے مجھے جگہ بتائے نہیں مجھے یہ میں مانتا ہوں کہ سینما جانا ضروری نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جگہ محفوظ ہے جہاں پر پاکستان کا عام آدمی یہ جا کہے کہ کھڑا ہو کہ کہ یا اللہ میں اس جائے پناہ پی ایم ہاؤس پی ایم ہاؤس کے دروازے کھول دیں پھر گورنر ہاؤس سی ایم ہاؤس پی ای 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 ایف دیکھو نا جب یہاں پہ مارک اللہ اکثر بند ہوتا ہے تو آ جا رہے ہوتے تو اس طرح ان کے زلط برداشت کرو زلط کیسے برداشت کر رہے بارہ سال سے برداشت کر رہے آخر اس کی کوئی انتہا بھی تو ہوتی ہے ایسے کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوگئے من حیصل قوم کہ آج بارہ چودہ سال گزرنے کے باوجود نہ کوئی خودکش بامنگ نہ کوئی ویسے گرنیڈ اٹیک میں نے حیصل نکالیں بندوق بردار کال سے جروز کور ریاست پاکستان دفعہ ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق کے ہوں ساری ساری نکلا یہاں پہ دو لاکھ بندہ باہر میں دیکھتا ہوں حکومت کیا کتل اچھا گرڈو کشمور سے سن سکال جی بلکل کون سا بات کر رہے ہیں محمد استفاق پینتیس پنچر کی بات نہیں آگئی تو کیا کریڈی بلٹی رہتی ہے ایسے الیکشن کی آپ مجھے بتائیں بھائی اب ہمیں کافی پنچر ہمیں دو اڈائی ہمارے پنچر لگ رہے ہیں یکم فروری سے لے ابھی تک تمہیں پتا ہے انتیس خلاقتیں ہوئی ہیں پشاور شہر میں اور ان ایک سو انتیس شدید زخمیوں کی بات کروں انتیس جام حق لوگوں کی بات کروں یا تنتیس کمچرز کی بات کروں غلیل بناؤں گا غلیل تو بس دیکھیں نا گلیل بناؤں گا گلیل بنوائیں نا تو غلیل ان کی اپنی بن رکی ترجیحات دیکھو نا ترجیحات جس اس کو کمنٹری کا شہوکہ ہے وہ اس کو آپ ریس ٹھیک ہے تو آگئی بجلی ترکی آگے بتاؤ ادھر ریسن فیسٹیول اپنی ثقافت کی بہچان کرو پاکستان سے پیار کرو اللہ خیر سلام بھائی میرے شبانہ آدمی 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 جائے بھار اچھا ایک چیز اگر تمہارے پاس اچھے گارڈ نہیں ہے تمہیں خدا نے زمین نہیں دی تمہیں اچھا ہے کہ ڈبل کیبل نہیں دیا یا تمہیں اکوڑا خٹک نہیں یا لال مسجد نہیں ملی تمہارے پاس بندوق والے نہیں ہیں تمہارے لئے جان دینے والے نہیں ہیں اپنا روز دیوارہ سے ٹکر مار کے اپنی بدنظی بڑھ روز شودر ہم جور آدمی کدھر جاؤں بھائی تو جان بچا کے کدھر جائیں باقی میں اپنی تو بچا لوں گا باقی کدھر سے بچاؤں گا تم نے ٹھیک اٹھا رکھا کیسے ٹھیک کوئی مچھے رہے میں نہیں لیڈر لیکن آخر کوئی ان کی بات کرنے والا کون یہ کر رہے ہے کون سے اپنا چودی نصار علی خان پشاور میں بلاسٹ ہوا تین دماکے ہوئے تیرہ بندے اس وقت تک مارے جا چکے جی آچھا تو کراچی کیا کراچی کوئی کیا وفاقی کوئی تیوریٹری ہے کیا جگڑا وہاں پہ دو جماعتیں ہیں اور پھر شہری اور کو دے کیا جا کیا رحمان ملک اور آپ نے کوئی ٹریک ٹو ڈیپلمیرسی کرنی ہے کیا باشرہ ہوتے ہیں آپ چودی نصار علی خان صاحب اگر آپ کو اس ملک کا درد جس وقت آپ بولتے ہیں اور آپ لگتا ایسے جیسے کلیجہ پھٹنے والا اتنا ایک ایمان افروز خطاب کرتے ہیں کیا یہاں سے جاتے ہوئے یار اسی پلین کو آپ کون سے کراچی گئے ہیں بھئی آپ چلے جائیں آپ نے خصوصی تیارے سے ہی جانا تھا یا کسی طریقے سے آپ پشاور ہواتے پشاور میں جا کے ان لوگوں سے بات کرتے پشاور کے لوگ آدھی ہو گئے ہیں یار اچھا تو کراچی کے لوگ میرے حیال میں وہ اعتجاجی تحریک کے لیے کہ جی ہم اعتجاج کریں گے دمہ دم مسکل اندر کریں گے تو پوری توجہ مزاقیات کی طرف ہو سکے اچھا تو پھر ان سے کہیں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کہ اگر آپ نے بات کر جس کا لگایا اشرت لباد صاحب ڈاکٹر صاحب آپ جائیں نائن زیرو اور جا کے بتائیں کہ یہ کیا پرابلم ہے آپ کو اگر وفاق سبائی حکمت ہے کوئی چیزیں سر کر کے آپ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر جا کر وائشتہ بن کے جائیں یہاں سے پشاور آپ کو نظر نہیں آتا اور پشاور میں آگے سے آپ مجھے بتائیں وہ عجیب وغریب ہوانک وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں جو جا کے ان کو پتہ ہی نہیں آئے کہ آپ سوال گندم کریں جو آپ چندہ دیتے ہیں آگے یار انہیں نے صاف کہا جو پولیس کے آفیسر نے سوٹ کیمرے پہ کہا کہ اس سینمہ والے کو کہا تھا اس کو نیست نابود کر دو بم سے خود ہی اڑا دو بجائی وہاں پر مقتل اسی طرح جب تمہیں کہا جائے گا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کرو نو میں تکے بعد گھر سے باہر نہ نکلو اب اس کے بعد تمہیں بتا تو دیا تھا ریاست کا یہ کسی کو خطرہ ہو تمہ ہوگا نا بریان کتنے ایک سنوے ہوں گے اسلام علیکم جی والے سلام 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 میں نے دہشتگردی بات کرنی دیشتگردی کیا بات کرنی سر دیشتگردی کے بات کر لیں جی بار حال میں نے خیال میں تو نہیں یہاں تو سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے جی بارحال فرمائی سر میری ترہ اتنی ہے کہ میاں صاحب صرف اعلان کریں کہ میں ملک میں دس دن کا کرفیو نافذ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اعلان کر رہا ہوں کہ صرف جتنے بھی بیمار ہوں ان کو ایمبلزل میں آگی اور میاں صاحب اعلان کریں کہ ہر آدمی جتنا اس کے گھر میں اسلاح ہے وہ لا کے باہر رکھ دے اور بارڈر سٹیل کر دے ہر گھر میں جامعہ تلاشی ہوں ہماری بہت دس بارہ لکھ لوگ ہیں تو انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ ہم صاف ہو جیں گے آچہ بڑا مشکل ہے جی اٹھارہ سو ستاون میں جب آبادی بہت کم تھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے آج تک کبھی کسی شہر میں اسطماعی جو ہے اس طرح گھرگر تلاشی ہوگی اسلاح برامن نہیں ہوا ایسے تاریخی طور پر کہہ رہا ہو اور انغریزوں کے زمانے میں نظم نص آج کے زمانے سے کافی مضبوط تھا کون جائے گا گھروں میں اصل بات جو ہے نامشتاد میرے پیارے بھائی جو تم سمجھ نہیں رہے ہو تم عام آدمی ایک عام پاکستانی کے نکتہ رذر سے جو بے قص ہوتا ہے جس کے پاس بولتا پاکستان نہیں ہوتا جو اخبار نہیں میں کسی میں نہیں لکھتا یا ویسے سیاستان نہیں ہوتا میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اشرافیہ حکمران ان کا اپنا بندوبست نہیں ہیں وہ مولانا عزیز کو بلا کے اپنی انشورنس کروا لیتے ہیں کل سے ہم بھی بلایا کریں اللہ خیر ساللہ خوش رو تو کیا اس سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم میں میسج یہ دینا چاہتا جب پاکستان کی ریاست ہاتھ اٹھالے جب پاکستان کا ایکسٹینشن زدہ چیف آف تی آدمی سٹاف کہے چالی فیصد جب عمران خان کہے جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈالر خور ہیں تو پھر تم کس سے جا کے فریاد کرو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بس آپ ساڑھے دنہ رہنا تو وہ کس پہ کیا کس سے جا کے مجھے دعا مانگے جس دن جنی بچ گیا بس سو سن سب اٹھ کہ اللہ ترہ لاک لاک شکر آج کبھی نیش سے گزرا سر سے پا تک بدل سلامت ہے شام یہ میسج ہے آپ کا یہ پیغام ہے اگر آپ اس پیغام کو نہیں دینا چاہتے لوگوں کو کلیر کر کے تو آپ کی